اللہ دی مربانی نال پچھلا جمعہ پہلا پارٹ یعنی پارٹ نمبر ون بیان ہویا کہ آزمائش میں مومن کا کردار ساڑھے دوست امتیاز صاحب محمد آزم صاحب سیال کوڑ تو ہی اگے پون گھنٹے دا اپنی گاڑی تے سفر ہے وہ تو سفر کردے ہوئے ماشاءاللہ ساڑھے کول صرف جمعہ پر نواز تے تشریف لے آئے اور اولانو میں کیا سی پچھلا جمعہ اگر سنوں گے نیٹ دے ذریعے پھر اس جمعہ دات سلسل بڑھ جائے گا پھر پتا چلے گا کی بیان ہوئے اور کی ہو رہے اللہ دی مربانی دنال تو ماشاءاللہ کہنے سے جمعہ سنیا اور جناب اس اتنا ہور بھی دوست ہنجی اردہ گرد تو کسور تو تشریف لے آنے والے زفر صاحب انا دنال بھائی عبدالستار صاحب ماشاءاللہ اور ہور بھی بہت سارے دوست ماشاءاللہ کچھے چلے آئے اللہ دی توفیق نال ساڑے محترم کاری عبدالوارش صاحب اللہ دی مربانی نال ساڑے بہت پیارے دوست اور دیرینہ دوست نے انج بس پتہ چلدا جاندا ہے دوست محبت پیار نال تشریف لے آنے چلے جاندے نے برکہ میں سارے دوستانوں تو اڑے تشریف لے آنے نو ویلکم کہنا اہلم وسہلم ومرحبا اللہ تعالیٰ تو اڑا قدم قدم اللہ سونا قبول فرما کہ جنتہ بارس بنا دے گا لو جی مومن آہا آزمائش میں مومن کا کردار ہن پتہ چلے گا کہ مومن کونے ان جمعات اندر ان خطبات دے اندر اللہ دی توفیق دے نال اللہ اکبر اللہ اللہ کریم نے مومن دے بارے اندر فرمایا کہ مومن کونے فرمایا جی ما صابہ من مصیبت اللہ بی اذن اللہ نہیں کوئی مصیبت آن دی نہیں جے کوئی آزمائش آن دی مگر اللہ دی مرضی نال بی اذن اللہ 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 دی طرف اللہ دی مرضی نال اذن میں شان دیئے اور اللہ فرما دائے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَا يَهْدِ قَلْبَا يَهْدِ قَلْبَا اللہ کہندہ ہے کہ جڑا مومن بند آئے اللہ اکبر مومن بندے نو اس حضمائش دے ذریعے سنے آج اذن رہا اس حضمے دے ذریعے تکلیف دے ذریعے جڑی مومن آزمائش آن دیئے فرمایا وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَمَنْ يَهْدِ قَلْبَا اللہ اس مومن جڑا اللہ تے ایمان لے آن دائے اللہ اس تکلیف دے ذریعے عوض دے دل حدیت یافتہ بنا دینے میں مومن جڑا پورا اترے تھے حدیت یافتہ ہے ہے جی جناب جی 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 ایترے ایکھو نال ایکھو نال ترقی پذیر ممالک کہوں جی جناب باکستان دا بھی نال جی ترقی یافتہ جیڑے ترقی کر چکے نے کہوں جی دنیا دے اتبار نال ایسے طریقے نال ایمان ایمان لے آن دا مسلمان بن گئے کلمہ پڑھ لے آئے کلمہ پڑھنے تو بعد ایمان اجدہ ہو جاوے کہ جدو اللہ دی طرفوں نو کوئی عزم ایش آوے مصیبت آوے او دا یقین ہونا چاہی دائے اے بے خو جے مومن دا کردار آزمائش دے وقت مومن دا کردار واضح ہون لگیا جے جناب و مصیبت آن دیئے او دا ایمان خوئے اللہ بی ازن اللہ مصیبت کتھ رو آن دیئے اللہ دے ایراد نال اللہ دی مشیت نال اللہ دی مرزید نال انہیں سانگ جائیں نا بعد اور پھر اس موقع تھے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ میرا دل چاند ہے میں دس بیس منٹ پورے خطبے اندر اے ہوئی پڑی جاوا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ ان علیم اللہ ہر چیز نجلن والا ہے اللہ کو لے ہر چیز دا علمیں صحیح مسلم شریف دی عدیث توجہ فرمانا ذرا یعنی سات ہزار پانچ سو نمبر صحیح مسلم شریف دی عدیث سماعت فرما دے چلے جانا عن صحیح بن رضی اللہ تعالی حضرت سحیح رضی اللہ تعالی فرما دے پیارے پیغمبر جناب محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے تیرے پیارے محبوب محمد سلاللہ دل تھر جاند ہے کلیجے تھنڈ پی جاندی ہے پیارے آقا دنام آمے درود پڑے آ جائے یو جناب اللہ دی طرف برکتان تے رحمتان دی چھنڈ پی جاندی ہے اسے واضطے ارد لارے ہیں جناب سمجھ دے چلے جانا کون کیڑا رابی کیڑی حدیث دا والا دیتا ہے بول کے کوئی بندہ داز دے کیڑی حدیث دا والا یہی حدیث بڑا لگے ہیں صحیح مسلم شریف ماشاءاللہ یہ میں ذہن حاضر رکھ کے ماشاءاللہ بیٹھ دینے سامین علم سکھڑ واسطے آن دینے اللہ دی میربانی دینال اے درویکھنا میں عرض کر رہے ہیں حضرت سحیب رضی اللہ کو تعلان فرما دینے انہاں تروے دیکھیں دنے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی پیار مبو بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فرما دنے عجب لعمر المؤمن مومن دا بو عملہ بھی عجب عجب لعمر المؤمن فرمایا مومن دا معاملہ بھی عجیب او دا معاملہ انہاں عمرہ ہو کلہ ہو خیر فرمایا او دا سارے دا سارا معاملہ او دی ساری دی ساری زندگی کلہ ہو کلہ ہو سارے دے سارے کم کیوں جی سارے دے سارے ہو دے جناب معاملات سب کم یعنی پوری دی پوری مومن دی زندگی فرمایا مومن دی مومن دی مومن دی خیر 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 بہتری زندگی دا ایک ایک منٹ اور سیکنڈ او دے واسطے چنگا اے ساری بولی جناب انتے کوئی چیز سارے دی اللہ سن دے چلے جانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا حضرت فرما دینی وَلَيْسَ ذَا لِعَعَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِن فرمایا کسے ہور کسے اکنوی آحاد نایا کسے ہور کسے اکنوی اے چیز اے بھلائی تے خیر نیجے ملی جاگر ملی اللہ لِل مُؤْمِن مگر مومن واسطے مومن واسطے بھلائی کیمیں کیمیں بھلائی حدیث دے الفاظ نے مسلم شریف دی چادی سندر میرے درے پیارے نبی سونے نے فرمایا اگر مومن کو خوشی میسر آ دی خوشی مل دی نعمت مل دی اللہ دی طرف او دی شکر کردائے فکانا خیر اللہ فکانا خیر اللہ پھر بھی عدی واسطے بہتر اگر مومن کوئی مصیبت عزم ایشان دی تکلیف دی عدی تے سبر کردائے فکانا خیر اللہ سبر کرنا بھی عدی سبحان اللہ عدی سبر کرنا بھی عدی واسطے بہتر حدیث تے الفاظ اگر جناب سہی بخاری شریف دی حدیث اماد فرمانا پانچ ہزار چھے سو چالیس نمبر حدیث تا میرے تیرے پیارے پاک پہ عمبر دز ہو جائے محترمہ میری تیری امی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انگاب فرما دیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرمایا حضرت فرما در امی مصیبت تصیب المسلم اللہ کفر اللہ لہو فرمایا سبحان اللہ فرمایا مومن دیا موجائی موجان نا فرمایا ان جناب اللہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا مسلم بن دین مومن بن دین جدو کوئی مصیبت ازم ایشان دیئے تکلیف پہنچ دیئے ہر تکلیف او دے گناہ آدھا او دی طرف کفارہ بن جان دیئے اللہ اللہ جناب جی تکلیف بھی گناہ مہد کفارہ ہے اللہ آزم ایش گناہ مہد کفارہ ہے جنہے بندے اللہ دے گلے کر دے نظران دے انہا سناؤ اس سنوان مکمل طور تیس حمات فرمان گھر گھر اندر انوام دے اردال آرہے میرے پیارے بیر اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا مومن تا حال لما دے واسد فید ہم من دے ہر تکلیف دی فید من دے فرمایا انو کوئی مصیبت پہنچ دیئے اللہ کریم دے گناہ دا کفارہ بنا دے دے حتیٰ کہ مومن دے کانٹا وی چپ جائے تے او دا وی انو عجر مل دائے خیر ہوگی ایدر اکلا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتی چلا جانا میرے پیارے بھائی اللہ کریم نے میرے پیارے مابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا سونیا ایمان والے انواق دے سورہ بقرہ دی تلاوت کر دے ایک سو ترپن نمبر جناب آیت اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہ ایمان استعین بس صبر و صلی کہہ دے ہو فرمایا اے ایمان والے اے ایمان والے اللہ کل مدد طلب کرو کہ دے نال فرمایا صبر نال تے نماز نال تکلیف آن گیا تکلیف آن تے سبر کرو گے اللہ دی مدد آ جائے گی کیوں جی آز میں شان دے ہو تے اللہ دی طرف آز میں شاو تے سبر کرو گے تے اللہ کریم دی مدد آ جائے گی تے سابر بندہ نماز پڑھ دا جے نماز نماز پڑھو گے اللہ کریم ہو دا اجارت فرمائے گا سون تیرے باز اللہ نے حکم ارشاد فرمائے ایمان والے دی مدد فرمایا سبر نال تے نماز نال کیوں جو اللہ دائل آنے ان اللہ گم از خابرین اللہ اللہ کون ہے جڑا سبر کرنے بالے آنے نال سبر کرنے آنے آنے نال کون مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ لا یاد آئے ایک ارنہ دا بیان سنے آپ فردوس مسجد فیصل آباد کل برگ سی اندر چھوٹے جیسی پہلی کلاس میں جام سلف پڑھ دا تو جنا بیان سنے آنے فرما رہے ان اللہ محس سابرین کہند جیڑا بندہ سبر کرے سبحان اللہ اللہ سبر نہیں کرے اللہ بھی تو دور اللہ کہند میری مدد سبر نہیں کردہ بے سبری دی وجہ کر کے اپنا آپ ہی گوال لے گا دنیا میں برباد ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی گل سمجھ مولانا محمد رفیق اللہ نے خاصات فرمایا سی اوہ دے خطاب سنن دے واسطے بڑے بڑے لوگ ساری عوام بھی آدی سی اور ہر بندہ اے سمجھ دا سی کہ مولانا صاحب پڑے لکھ بندہ کہند سی ادھا قیمتی ادھا نکتیاں والا اور ادھا علمی قسم دا باز میرے واسطے کر رہے جی ان پڑ بندہ سی اسے واسطے واسطے کہ اتنا سادہ سدہ واسطے سمجھ چلا جان میرے واسطے کر رہے اے جی خطابت بات سنو اللہ انہ اطاف روائی سی اے قادا نکتا لگے کی بیان کی تا کی نہیں روز جنا بزارا دیا نکتا دیا کجرا دیا پندہ دیا باتا اے گلوکارا دیا نکالا نکلا لاکے گلہ کر کے ٹوڑ جاوے اللہ اکبر اللہ سونے سٹیج اے ہو جے گوئیاں تے ہو جے ڈومانے سٹیج برباد کر دیتا کدر چلے گئے وہ عظیم اللہ دے ولی جیڑے سٹیج دے آن دے سن آپ بھی روندسن اور سن والے آنکھا جو بھی آنسو بہت کدر چلے گئے لوگ سٹیج برباد ہو کر کے رہ گئے جاہلہ نے سٹیج مل لے اور اتھے سٹیج تیان کی اللہ میں بڑھ گئے اور انہوں منن والے کتنے جاہل ہونگے وہ ہزار گناہ زیادہ ہونا چیز جہالت ہوئے کرو علم والے ہاں ہاں اپنیا اولادانو علم پڑھاؤ علم ورنہ تاریخ جڑی آن آلا وقت او تو اڈا تاریخ ہو جائے گا تاریخ تو اڈی تاریخ ہو جائے گی پہلی تاریخ دا میں آن آلا وقت آن آلا زمانہ تاریخ ہے تاریخ ہو جائے گی یعنی اندھیری ہندیرہ ہندیرہ نو کہہ دینے نا ہاں جی او تو اڈی جڑی تاریخ اگدی زندگی آن آری تو اڈیا نسلہ نے دیرے جو بجان کی اگر انہ علم نہ پڑھاؤ گے اس سے واسطے میں ارز کر رہی میرے اور تو اڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ اللہ نے فرمایا سونے اوران پڑھ گھر دا سے نلو گانو یا ایو اللہ نستعیل بالصبر والصلاح فرمایا صبر نال نماز نال جناب مدل لگ مدد منگو مدد حاصل کرو ان اللہ مع الصاب جیڑے اللہ سونے نہ سبر کرنے والے دن آلے نال سور آراف دی ایت نمبر اکسو اٹھائیس آگئی اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے فرمایا حضرت موسی علیہ سلام اپنی قوم نو کہہ رہنے اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا حضرت موسی علیہ سلام اپنی قوم نو عق دینے فرما دینے اے میری قوم اللہ کولو مدد منگو اور سبر کرو حضرت موسی شان دینے نا حضرت اللہ کولو مدد منگو حضرت سبر کرو کیوں جو اللہ کریم دائل آنے حضرت موسی علیہ السلام کہنے ان العرض للہ جڑی زمین نا زمین یہ ساری دی ساری زمین اللہ دی اور نالی فرمایا جناب اللہ کہنے یوری تگا من یشا من عباد فرما اللہ جنہوں چاند اپنے بندے آنچوں ان ویدہ وارث بنا آرز تا عورت ایدی تھار تی ایدی حکومت دین دا اللہ اللہ اکبر کئی بندے حکومت لے جو اللہ نے عطا کی تی ہن دی اور عوام تا پھلا کر عوام تا خیال کر اللہ کو جنت لے لے دینے کئی لوگ عوام تے ظلم کر جہنم خرید لے دینے ایو نادی مرضی اللہ تے تبارک وطالعہ او اجڑے ان العرض للہ نور سعام یشاء من عبادی اللہ جی اپنے بندیاں جو جنہ نو چاندہ ہے یہ جناب عطا فرما دیندہ والعاقبت للمتقی لیکن آخرت کئی نہ آخرت اللہ دے دیندہ جنہ چاندہ لیکن آخرت کئی لوگ آخرت حکومت ملے نہ ملے گا جی متقی لوگ آخرت اللہ کریم نے فرما آخرت ان صحیح مسلم شریف دیا دی 6145 نمبر سمات فرمانا اللہ اکبر عن حضرت ابو حریرہ روید بیان کر دینے رابی میں کہہ دینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمار حسن حضرت نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تین جھوٹ جھوٹ کتنے تین جھوٹ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اندر بیان فرمایا جاندائے اصل اندر جھوٹ نہیں سن یہ دیتے میں جناب نو وزاد کر کے دستہ چلا جاؤں جاندائے جناب اندر فرمز سن تین عزا جاندائے تے بولے گئے نے اے وے خو توحید بیان کر رہے لوگا نو توحید اللہ دی را دستے نے جناب ایمان دا پتا دستے نے عقیدہ سہی بتلاں دے رے لوگوں نہ دی بات منواستے تیارنے میلے یا ٹھیلے یا تے جان لگے اپنی عیدان تے خوشیاں تے اپنے کسے بہت بڑے دنگل تے فنکشن تے جان لگے اپنے پتہ دی بجناب پوجا تے بادتواستے جان لگے حضرت عبراہیم علیہ السلام نو کہتے نے تومی ساڑھے نال جل حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھی اللی سقیم کہتے سے میں بیمارہ کیوں مطلب کی اے اے میری عقیدہ دی بیماری ہے مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کسے دی عبادت کسے عبادت جتے کسے دی پوجا پاتھ دی ہوئے اے ہو جی ٹھارتے ہو جی درگاہتے میں جان واسطے تیار نہیں جان واسطے تیار جی جی اس واسطے کے اور جناب دوسرا جدو پتہ نو توڑ پھوڑ کی تھی انہیں پوچھے یا عبراہیم اکر نے ساڑھے خدا مہدہ انجدہ حال کی تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے الزامی جواب دیتا سوال یہ انداد نالا کیا تھی بَلْفَعْلَوْا كَبِيرُهُمْ حَاذَا انہا دے وڈے نے کم کیتا ہوئے گا پچھلو نا پھر بعد وچھ سر چکا علیہ السلام گل لمبی میں دیر دلی جاندہ ہی جی صرف دلیل بس دیکھے ایت پڑھ کے جی جی ایت سے نے جھوٹا دے دو جھوٹ سے ایک ہو گئے جڑے فی فرمایا سن طویل فی ذات اللہ اللہ دی ذات واسطے جڑے بولے حالکہ چھوٹ نہیں سی کل سمجھانے دا ایک انداز سی ایک انداز دے نا اور تیسرے دیواری آئی امہ جان حضرت سارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام علیہ السلام سلوات اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت کر کے جوڑی جا رہیے سیدنا عبراہیم تے انہا دی بیوی سڑی امہ جان حضرت سارا حضرت کر کے جا رہے نینا ایسے اللہ کے اندر پہنچے جسا اللہ کے دا حکمران بادشاہ بڑا ظالم تے جابر حکمرانے بڑا ہی کریکٹر دا لوس کریکٹر بندہ کریکٹر دا برباد بندہ بڑا ہی بہت گندہ بندہ لوگاں دی ہیں عزتانو ٹنوالا او ایسا علاقہ ہے کہ کوئی ہو تو گذرنوالا گذر دا اگر ہو دی بیوی نال خندی تے انو جناب اللہ محاب فرمائے اپنی حوزدہ نشانہ بناندہ اللہ ہو اکبر ہو رشتے بہن یا ماں دے رشتے بارے اندر کچھ نہیں کہندہ سی انہیں اپنی اصول بنائے ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام تے امہ جان سارا ایک جوڑی اوزدہ اللہ کے اندر پہنچی حضرت عبراہیم علیہ السلام تے نال انہ دی بیوی امہ جی سارا سان جنہ دے بارے اندر حدیث دے الفاظ نے فرمایا ہوں ہے کہ انہت اے حدیث اے حدیث وی جناب ہی جی میں عرض کی طے کے جناب ہی جی صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا امہ جان سارا انہ دے نال نے وقالت احسن ناس جی سارے لوگاں نالوں اس وقت امہ جان سارا خوبصورت ترین عورت بڑیاں خوبصورت سن جی جناب جدو نہ دے لاکے دے اندر پہنچے دے اسلام اندر مسلمان مسلمان دا پہئیے پہنٹ پہئی دے اسلامی رشتے دے مطابق اسلام اندر تو میری بہنے کوئی ایڈی گال نے کہہ دے میں ٹھیک ہے نا اللہ اکبر ادر امہ جان سارا نو وہ ظالم حکمران جابر حکمران بادشاہ نے بلا گھلیا امہ جان نو بلایا ادر امہ جان نو لیر کر کے جان والے لے کے جا رہنے جو دے کول پیش کر نواز تے فقام عبراہیم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام نماز پڑھ نواز تے کھڑے ہو گئے مومن دا کردار پتا چلتا پیا ہے نا آس میں ایش ڈی وڈی آئی ہے دے چھ مومن دا کردار بیکھو ایسا مومن اینا دا کردار بیکھ دیا جانا یعنی روئے نے کے دے اگے تھکے نے تے کے دے اگے بھول درا اللہ دے چامنے سجدے کی دینے تے اللہ دے چامنے حضرت عبراہیم علیہ السلام فقابا عبراہیم علیہ السلام علیہ السلام نماز کھڑے ہو گئے نماز دیتا نماز شروع کر دیتی جی اممہ جان سارا اے ظالم پادشاہ دے سامنے گئیاں او نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی تھی اممہ جان سارا دی طرف ظالم نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ بڑھایا اممہ جان سارا اللہ نال دلو دلو اندروں اندروں رشتہ جوڑ چکیاں نے اممہ جان نے رب نال دلو دلو کال ملائی اللہ تیرے نبی خلیل دی عزتاں خلیل دی عزتاں اللہ عزتاں محفوظ فرمانوالا توں اے دلو دلو کال ملائی او ظالم نے ہاتھ بڑھایا تے ہاتھ شال ہو کر کے رہ گیا او دا ہاتھ سکڑا شروع ہو گیا بازی سکڑ گیا ہلنو مجبور رویا کہندہ اللہ والی دعا کر میں تنو کج نہیں آنکھانگا کج نہیں کانگا تنو ستاوانگا نہیں انہیں دوسری جناب اممہ جان سارا نے دعا کی تھی اللہ اس ظالم دا ہاتھ درست کر دے اللہ نے دعا قبول فرمائی ہاتھ درست ہو گیا سبحان اللہ ہاتھ سی ہو گیا اس ظالم نے پھر دوبارہ تسترازی کرنے دی کوشش کی تھی ہاتھ بتایا اممہ جی سارا وال اممہ جی پھر ربنا دلوں تعلق جوڑ دی آنے کے لی اللہ ات ظالم اجے تک بعد نہیں آندا تیرے نبی دی سطروں تار تار کرنا چاندہ ہے پھر دوبارہ دا ہاتھ پہلی مرتبہ نہ لو زیادہ سکڑ گیا شدید لفظ آنے حدیث اندر میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں پوری حدیث آنے ایک حدیث ہی ادھا کھنٹا پونہ لے جاوے پورے جمعہ دا خطبہ میں کہنا ہوں دا ہاتھ پہلے نہ لو زیادہ سکڑ گیا شالو کر کے رہ گیا دوسری ویری کہندہ ہے کہندہ ہے دعا کر میں ہن وعدہ کرنا اللہ کو لو دعا کر میرا ہاتھ بازو سہی ہو جائے میں تینوں نہیں ستا ہوا گا نہیں پریشان کرانگا جنا پھر دعا کی تیت ظالم ظالمی ہویا کر دینے ادھا جابر حکمران ادھا ظالم حکمران ادھا فیران ملول او جناب لگیا خویا اپنے گندے کماتے تیسری مرتبہ پھروں نے دسترادی کی تھی ٹھیک ہو گیا تیسری ویری ٹھیک ہویا پھر اممہ جان سارا وال ہاتھ بڑھایا ادھا پہلے دو مرتبہ نالوں میں تیسری مرتبہ زیادہ ہاتھ سکڑ گیا انہیں کیا ہے تے بالکل ہی گیا فورا انہوں پکا بادا کردائے منتہ ترلے کردائے کہندہ اللہ والی باس باس تین ویری تے ہویا کردائے انہوں باس باس میرے ہاتھ کھڑے نے میں تینوں دوبارہ کسے کسیم دی تکلیف نہیں دیاں گا پریشان نہیں کرانگا تینوں ستاں گا نہیں اللہ کو لو دعا کر اللہ والی نے پھر دعا کی تھی صحیح ہو گیا صحیح ہویا تے کہندہ کیے کہندہ ہے لے کے آنوالے انہوں کہندہ ہے کہندہ ہوں کم بخص دو تسی میرے کول جن نہیں لے کے آئے ہو شیطان نہیں لے کے آئے ہو کوئی انسان لے کے آن دے انہوں پتا نہیں اور دنیا دے پلید انسان اور پلید دنیا دے کماشتے اور دنیا دے کمینے اور کمبخت انسان تینوں پتا نہیں انسان تے ہندے ہی اے ہوجے نہیں انہوں کو انسان پہلے ملیا ہی نہیں دنگران آلی باپ پہندا رہے ہیں آپ بھی حیوان درندہ ہے کیوں جی انہوں دنگران آلی باپ پہندا رہے ہیں انسان نہیں انہوں کو ملیا انہوں internationین پتا کہ اے ہوئی تے روح زمین تے انسان اللہ الاع Strange تم ہے وہنے یہ ہو جیح باتا کرنا لے کہندہ ہے لے جاؤ انہوں دور کرو کہندہ ہے میں ایدیاں ایدیاں جناب سادشان تو ایدی طرفو جڑیاں میں نوں تکلیف آنیاں نے سے جننی دی طرفو اس شیطان نے دی طرفو خدا کی دا سینا جڑیاں میں نوں مسیبت آنیاں نمیتاں بچ سکنا نے نوں راضی کرا ہے جی او دیواز تیک خادمہ نال دیتیاں لوٹی نال دیتی ہاں جی خدمت کریں گی تو ایدی ساری زندگی کمالہ ہو گئی یہاں اللہ اکبر حضرت امہ جان سارا علیہ السلام جدو واپس لوٹیاں حضرت عبراہیم علیہ السلام کہندہ نے کی بڑھے آنے ساری پنجابی اندر ہاں جی قال لہا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے امہ جان سارا کو کہا مہیم یا سوال یا اندازنا کی بڑھے آنے ہاں امہ جان کہندہ نے قالت خیرہ خیرہ ہی خیرہ نے خیرہ ہی خیرہ بھلائیاں ہی بھلائیاں اللہ نے چنگی کی دیئے کف اللہ غید الفاجر اس فاجر ہاں جی اس بے ایمان دے ہاتھ نو اللہ سونے نے روک رہے میرے تک ہاتھ نہیں پہنچنے پایا تچوی نہیں کر سکیا اس فاجر ظالم گناہ گار اوہ بندہ میرے تک ہاں جی میرے ہاتھ نو میرے جسم نو چھو تک میرے کپڑیاں نو ٹچ نہیں کر سکیا اللہ نے دے ہاتھ دو میں نو محفوظ رکھے آئے اللہ نے اس فاجر دے ہاتھ روک کر کے رکھے آ اس سے واسطے میں آکے اسی جی جی میرے سونے ویر اے جے آزمائش میں مومن کا کردار گل سمجھائی نا گل جی 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 اے دروے کھو میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد سارے قیدو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دی حدیث بخاری شریف دی حدیث ایک ہزار تین سو تے دو نمبر حدیث میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمت الاولى صبرتے صدمتے شروع اندر صدمہ صدمہ جو پہنچ دا ہے وہ اس میں صبر کیتا جاوے تے صبر اے نہیں مرمک جاوے گلے کر لوے وین پا لوے جی گڑے پا لوے تے گڑا کم نہ کرے رویا بھی نہ جاوے تے پھر کہوے جی میرا صبر یہ کوئی صبر نہیں پہلا صدمہ صدمہ دے پہلے لمحے اندر جدو صدمہ پہنچ دا ہے او جے صبر اے بخاری شریف دی حدیث اور ایک صحیح بخاری شریف دی ہور حدیث سواد فرماؤ ایک ہزار چار سو انتر نمبر حدیث میں نوٹ تا نمبر میں تا عرض کرنا کہ پیارے بھائیو تو انہوں متالدہ شوق پہ جاوے تو اڑے کار اندر حدیثہ موجود نے لیکن پڑھ دے نہیں قرآن موجود نے تفسیرہ موجود نے لیکن او دا متالدہ نہیں کر دے پڑھ دے نہیں پڑھنا چاہیدہ میرے سوڑے ویر اے درویخ ناظرہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر انساریاں دے کچھ لوگ آئے میرے نبی کو لو مال دولت دا سوال کیتا اللہ دے نبی نے دتا دوبارہ پھر سوال کیتا پھر اللہ دے نبی نے مال دولت دونا تے او نانو دے چھڑیا تیسری مرتبہ پھر سوال کیتا اللہ دے پیارے نبی نے مال دولت او نانو تیسری مرتبہ بھی دے چھڑیا او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے مال ختم ہو گیا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا او دنیا دا مال میرے کو لے مک گیا اگر اور دولت ہن دی میں او بھی اپنے کول نہ رکھ دا او بھی تو انو دے دن دا کمال ہوگی لیکن گل بھی کو مومن با کردار بکیا جئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ يُعِفَّهُ اللَّهُ جڑا بندہ سوال کرنے تو بچ دائے اللہ انہوں سوال کرنے تو بچائی لیندائے اور نال فرمایا وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ جڑا بندہ بے نیاز یہ اختیار کردائے اللہ انہوں بے نیاز بڑھائی دندائے اللہ انہوں خنیکاری دندائے وَمَنْ يَتَصَبَّرِ يُصَبِّرُ اللَّهُ فرمایا جڑا اپنے آپ تے زور ڈال کر زور دے کے سبر کردائے اللہ انہوں ہمت استقلال سبر دی توفیق دے دندائے کمال واض فرمایا میرے نبی نے دتا لٹایا بھی ایک وری دو وری تین وری مال سارا ہی لٹا چھڑیا ان ساریاں سب کچھ دے کے آپ نے فرمایا تنیا دا مال میرے کولے ہو رون دا میں قدیوی اپنے کول ایک ٹکا بھی نہ رکھ دا لیکن سارا کچھ لٹانے دے بعد آپ نے فرمایا کہ جڑا سوال کرن تو بچ دائے اللہ انہوں بچائے ہاں 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 جڑا بندہ بے نیاز بے نیازی اختیار کردہ ہے اللہ انہوں بے نیاز بنای دن دا ہے اور جڑا بندہ اس سے طریقے نال سبر کردہ ہے زور دے کے وَمَنْ يَتَ صَبَّرْ جڑا زور دے کے ہاں جی سبر کردہ ہے اپنے تے زور ڈال کے ہاں جی جناب سبر کردہ ہے یو سب بیرہ اللہ اللہ انہوں سبر عطا فرمائی دن دا ہے سبر دی توفیق دے ہی دن دا ہے اور نال فرمایا وَمَا أُرْتِ عَعَدُ عَتَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جیڑا ایس بندے نالوں یعنی سبر کرنے والے نالوں زیادہ شان والا ہوئے زیادہ بے پایا جسوں دولت ملی ہوئے جنوز بہت زیادہ خیر ملی ہوئے سبر کرنے والے تو علاوہ کوئی بندہ ہوئے سمجھ آگئی نا اس حدیث دی اللہ اکبر اللہ جی جی میرے پیارے بھائی ایسے وعدت دے اللہ کریم نے فرمایا اللہ فرما دے نے سورہ ہجر اندر جناب ستانوے اٹھانوے نمبر اے تھے اللہ فرما دے نے کانا اللہ فرما دے نے لوگو میرے پیارے نبی یعنی دنیا دے مومن آوچو مومن نمبر ون مومن نمبر ون پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے اور میرے نبی نو تکلیفات ازمیشہ زیادہ یہاں بات لمبی نہ ہو جائے اللہ کریم نے فرمایا فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ پہنچ دیئے تکلیف پہنچ دیئے اللہ کریم نے فرمایا مومن نمبر ون کردار کی ادا کرنا ہے مومن دا کی کردار ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ وَرَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اللہ دیا تصمیعہ بیعان کرو سجدے کرو فَسَبِّحْ بِحَمْدِي وَرَبِّكَوَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ فرما دے گا عَلْغَلَتْ جَنَعَبْ سُرَةً صَافَاتًا لَرْ ایک ہور مومن دا تذکرہ خوئیا اللہ فرما دنی فَالْلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْلِهِ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ فرمایا میرا سونا یونس مچھلی دے پیٹ اندر اگر میری تسبیح بیان نہ کر دا لَلَبِسَ 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 فِي بَطْلِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ فرمایا قیامت دے دن تک مچھلی دے پیٹ چو نہ نکل سکتا اللہ اکبر داستان بڑی رنبی واقعہ بہت رنبا لیکن اے دروے ایک دیا چلا بخاری چریف دی ایک ہور حدیث سماعت فرماؤ چار ہزار تین سو جناب تین ہزار چار سو بہتر نمبر حدیث سماعت فرماؤ لاؤ میرے پیارے نبی دے سعبی حضرت ابو حریرہ یہ دیرابی نے چونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے بن اسرائیل نے پچھلے زمان رہا دیکھو بندے نے جناب ایک مومن بندے نے دوتھرے اپنے کسے مومن بھائی کو لو مکان خریدیا مکان لیا مکان خریدیا مکان مچھو سونے دا گھڑا ملیا سونے دا گھڑا ملیا ابو خاری شریف دی حدیث جی یاد رکھیا جی اے واقعہ ہے میں نے ٹھگیا ٹھٹیا کچھا بلہ نہ نہ سونے دا اللہ نے نبی نے فرمایا یعنی سونے دا گھڑا ملیا او مکان خریدن والا پہلے مالک دے کول گیا کہنے دے میاں اپنا گھڑا لے کابو کر اپنا گھڑا سونے دا گھڑا لے اے گھڑا میرا نہیں تیرا اے گھڑا گھڑا تیرا اے میں مکان خریدیا اے گھر خریدیا اے سونا تے نہیں خریدیا اوہ کہنے دے جو کچھ مکان اندر موجود ہے میں سارے دا سارا بے چھڑے آئے تیرا اے خریدن والا کہنے دے سونا تیرا اے جناب جدہ مکان سی اوہ کہنے دے تیرا اے ہون کو یہ ہو جی گال کرے تھے ہر کوئی کہے گا میرا ہے میرا ہے شاید مولوی سارے تو کیوں اللہ دی پناہ ہے اپنی کیوں نہ گال کریے کیوں جی اللہ اکبر سونے ایک مولوی صاحب نے نا او دیر سید کٹائی کڑی لئی دکان تو تے کڑی نا اینج اٹھ کے نا جمہاں پڑا آکے اٹھے تے کہنے دے کسی دی کڑی ہوئے تھا اینج موٹھچ بند کر کے کسی دی کڑی ہوئے نا چھے سات بندے کڑے ہوئے میری 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 ہے اللہ اکبر ہونہ نے کیا تا تیری نہ تیری نہ تیری اے میرے کو رسید کڑی میری 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 اے مومن دا کردار ساڑا کردار رسیب ایک لئے اگر جمہاں پڑھ لائے مومن نہیں سیڑنا کیوں جی اہمیں تو کوئی مومن جمہاں نہیں پڑھتا کیا ہو جی لیکن وہ کہنے دے اے گھڑا سونے دا تیرا ہے وہ کہنے دا نہیں لئیے تیرا ہے اینج تیرا تیرا کر دیا معاملہ کسی تیسرے بندے کھول چلا گیا شیانے بندے کھولے انہیں اکھیا انہیں اکھیا کیا تو ہارڈے چو کوئی اولاد ہے تو ہارڈیک بندہ کہنے دا جی میں نے اللہ نے لڑکاتا فرمایا ہے میرا لڑکا ہے دوسرا کہنے دا ہے جی جی میری لڑکی بوجودے کہنے دنے انہیں دوان دا انکحو الغلام الجاریتا انہیں دوان دا یعنی اسے لڑکے اور لڑکی دا نکاح کر دے ہو وَأَنْفِقُوا عَلَا وَأَنْفُسِهِمَا مِنْهُو اور اے دے بے چو سکولہ بازتے سارے تا سارا کچھ خرج کر دے ہو مِنْهُوَ تَصَدَّقَا اور اے دے بے چو کچھ اللہ دیرہ اندر صدقہ بھی کر دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرے پیارے بھائی ہی جی بیسے تھے میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نرالی لیکن سحی بخاری شریف دی حدیث نمبر دو آدار دو سو اکانوے نمبر حدیث لیتے منل لوٹ پوٹی گھر چھڑے آئے حضرت ابو حریرہ دیراوی نے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل اندر ایک بندے نے کسے اپنے دوسرے دوست کو لو ایک ہزار دینار کرزہ منگیا کرزہ منگیا وہ کہندہ ہے زامن لے کر کے آ ہنجی کوئی گواہ لے کر کے آ کہندہ نے کہندہ ہے کفا باللہ شہیدہ میرا گواہ تے اللہ یہ کہندہ ہے کوئی پھر زامن تے لے کر کے آ انہیں آنکھیں آ وکفا باللہ وکیلا میرا وکیل تے میرا زامن میں تے اللہ یہ نا انہوں یقین آ گیا کہندہ دوسرے ہی کہہ رہے ہیں ہزار ہزار دینار ایک ہزار دینار دے چھڑیا انہیں اپنی ضرورت پوری کرنے چی دریا تو پار چلا گیا دریائی سفرنر جو دودہ وعدہ پورا گیا دریا تے آیا تے کشتی کوئی نہیں کوئی جہاز نہیں ہے بڑا بڑا زور ماریا واپس اپنے گھر گیا ایک لکڑی لئی بوٹی ساری لکڑی لمبی لکڑی لئی او دے چھو سرا کیتا او دے اندر جناب او دینار ہزار دینار پائے ایک ہزار دینار او دے بچ پائے او دے بچ خاتوی لے کر کے او سکرز خانو خاتوی لے کر کے بچ پایا وہ تو انہوں چنگی طرح باندھ کر دیتا کہ پانی ہو دیتا کہ نہ پہنچنے پائے تے دریا تے آ گیا کہندہ ہے اللہ وَإِنِّي أَسْتَوْدِوْا قَغَا اللہ میں تنو زامن بڑھایا سی اللہ اے مال جانے تے زامن جانے یہ جی کردہ کردہ نا ہے جی جناب فَرَمَا بِهَا فِي الْبَحْرِ دریا دے اندر ان لکڑی بھی سوڑ دیتا واپس چلا گیا جہاد نہیں ملے اے در اپنے شہر آن واسطے دو ایک کو شہر دے شہر چان واسطے جہاد نہیں ملے آن کوئی کشتی نہیں ملی کچھ دنہ بعد جدو جدر آن دا سباب بڑھے آنا ہے جی او جناب واپس آیا لیکن اے درو اے کرد لینا بندہ دریا دے او کنارے تے پہنچیا کو جہاد آوے ہو دا کو مال آنا سی انہ کا مال آجائے مال تے نایا کشتی جہاز تے نالنگر انداز ہویا لیکن ایک لکڑی ملی انہیں لکڑی بھاڑ کے کار لیا چلو اکبار آنگے او اکبار واسطے لکڑی لیا لکڑی نو جدو پھاڑیا تے او دے چوہزار دینار بھی نکلے تے او خات بھی نکلے اللہ اللہ المومن بندے دا اے ویکو کردار تے اللہ اپنے مومن بندے نار کمیں کر دا ہے جناب جدو واپس آکر انہیں ہزار دینار لیا انہیں کہا پتہ لکڑی کس ہے انہیں کس طرح ہونا ہے جناب اللہ اکبر او دے کول آیا کہندہ ہے میں یار لیٹ ہو گیا آن واسطے میں انہوں کچھ باب نہیں بند سکیا اے اپنا ہزار دینار لیا انہیں کہا کیا کچھ چیز پہلے کلیوی انہیں کہا داستے ریاں کلنا میں کیسی مینو تو کشتی نہیں ملی جہاز نہیں ملیا انہیں کہا ہیں جی فوراں جنہیں جنہیں کولے کرز پہنچ چکی آسی انہیں کہا اللہ زی باستا فی فی الخشبہ وہ جینا لکڑی جو پہلے کلی سی نا ہیں جی او اللہ نے میرے تک پہنچا چھتی تیرا کرز ادا ہو چکی ہے بسو خوشی خوشی اپنا ایک آزار دینار واپس لے کے اپنے گھر والا اٹھیا کہوں جی اے جی آزمائش میں مومن کا کردار جی میں دو جمعہ جناب نو عرض کر چکی ہے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ تیسرا جمعہ اگلا آزمائش میں مومن کا کردار پارٹ نمبر تھری اگلا جمعہ ہوئے گا اللہ دی میرے بانی نال یہ دو جمعہ جو میں بیان کر چکی ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ دو یا تین منٹ دی گفتگو پچھلے دو جمعہ دی عدیش آمل نہیں ہوئے گا انشاءاللہ اگلا جمعہ آزمائش میں مومن کا کردار انشاءاللہ تیسرا حصہ بیان کرانگے سبحانت اللہ